انڈیا کے پرائیم نیسٹر اینڈریزر موڈی کا یہ بیان سننے کے بعد پاکستان میں حل چل مچ گئی پہلوکامی سرحد اور لائن آف ایکچول کنٹرول کی بھی کیونکہ معاملہ اس وقت انتہائی سنگین بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آتنگوات ناسور بن کے دیش کے سینے پر گولیاں چلاتا رہتا تھا ہم نے آتنگوات کے بھی رکھ سخت قانون بنائے اور بھارت کو پونے رفت سے آتنگوات سے مکتی کا اس میں ایک احساس ہو رہا ہے پاکستان کے آرمی چیف آسیب منیر ایل او سی پہ پہ پہنچ گئے اور پاکستان کے پرائیم منیسٹر آزاد کشمیر میں دنیا نہیں آس تھی دنیا ہس رہی ہے دنیا سارا ہس رہی ہے سارا ملکی آس ہے ہمارے بات کچھ ہے ہی نہیں پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی انڈیا نے سازش کر دی امریکہ نے سازش کر دی جس کی توقع تھی کہ اگر پاکستان میں عام انتخابات کے بعد کوئی پولٹیکل سٹیبلیٹی آئی گئی تو ایسا بلکل ہوتا نظر نہیں آرہا بلکہ حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہوتے نظر آرہے ہیں مسلم کنٹریز تو پرائیم منیسٹر موڈی کو آئیڈیالائز کرتی ہیں صرف ہمارے ان کے ساتھ کلیش ہے تو ہم کہتے ہیں پرائیم منیسٹر موڈی سے زیادہ برا کوئی نہیں ہے ہمارے جیسے دیکھیں گھر ہوتا ہے گھر میں ایک باپ ہوتا ہے ہوتا ہے ہمارا باپ بھی کوئی نہیں اس وقت آپ کو پتے ہیں صرف دو ممالک کی کرنسی ایسی ہے جو ڈالر کے مقابلے میں جس کی ویلیوز بڑی ہیں ایک بنگلہ دیشی ٹکا اور دوسرا انڈین آئی اینار اسٹریلیا کے پی ایم اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے مجھے ایک جلن اوڑی ہے کہ جہاں پڑ دنیا میں میرا بھی مطلب ایک پاپولارٹی فیمز تھا میں وہاں سب کو بیٹ کر کے سب کو بیچے چھوڑ کے موڈی آ گیا ہے انڈیا پاکستان کے کچھ حصوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور انڈیا کبھی بھی پاکستان پر اٹیک کر سکتا ہے جس پر ہمارے آسیم منیر صاحب نے کہا ہے جو کہ آرمی چیف اگر انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان کی فوج پوری طرح سے تیار ہے انڈیا کو مو توڑ جواب دینے کے لیے کیا کہیں گے پاکستان جن کرائیسی سے گزر آئے کیا ہم کسی بھی خطے کے ساتھ جنگ مول لینے کو تیار ہیں جی بلکل نہیں ہم تیار ہیں دیکھیں پہلے تو اپنے ملک کے حالات ہی دیکھنے چاہیے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ایسا کہنا انہیں ایک طرح کی دعوت دے نہیں ہے کہ آپ یعنی کہ ہم پوری طرح تیار ہیں آپ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن پہلے اگر ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دینی ہے تو پہلے آپ اپنے اندرونی حالات ہو آکیت پہلے اچھی طرح جائزہ لے لیں اس کے بعد کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے اب کسی کو کہہ دینا کہ ہم پوری طرح تیار ہیں ایک طرح سے انہیں دعوت دے نہیں ہے لیکن اگر وہ کچھ تیاری کر بھی رہے ہیں تو ان کے تو ذہن میں آ جائے گا کہ ہم کر سکتے ہیں کچھ بھی انڈیا کے پرائم نیسٹر نیندر موڈی کی جانب سے نہ تو اس طرح کوئی بیان سامنے آیا ہے نہ ہی انہوں نے ایسی کوئی بات کیا انہوں نے تو بس ایک یہ بات کی کہ میں اپنے تیسرے ٹرنیور میں بڑے فیصلے کرنے والا ہوں لیکن اسی گبرہت میں ہمارے آرمی چیف آسیف منیر جو ہیں وہ ایل او سی پہ پہ پہنچ گئے اور ہمارے پرائم نیسٹر جو ہیں وہ آزاد کشمی پہنچ گئے اور وہاں پر جا کر یہ بیان دیا کہ انڈیا ہم پر حملہ کرنے والا ہے جی دیکھیں انہوں نے اگر کوئی کہا ہے کہ وہ بڑے فیصلے کرنے والے ہیں تو یقیناً وہ ان کے اپنے ایکانومی کے لیے ہو سکتے ہیں کسے بھی اور والے سے ہو سکتے ہیں اب اس کا یہی مطلب تو نہیں ہے کہ وہ صرف پاکستان پر نظرے رکھ کے بیٹھے ہیں ان کے اپنے بھی طور پر واقعات ہیں ارے وہ پاکستان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں آپ کو پتا ہے ان کا تمام تر دہان یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی ڈیویلپمنٹ کیسے کرنی ہے ہم نے اپنے ملک کی ایکانومی میں کس طرح سے اضافہ کرنا ہے ہم نے چائنا اور امریکہ کو کیسے پیچھے چھوڑنا ہے بھائی وہ انڈیا کے بارے میں سوچتے نہیں انڈیا کے پرائم نیسٹر انڈر بودی نے بولا تھا کہ ہمیں پاکستان کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی موت آپ مر جائیں گے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ایسا کہا کیوں ہے نہ کہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کریں اپنے حالات دیکھیں پہلے کہ انہوں نے اپنے حالات کی وجہ سے یہ بات کی ہے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیاسی صورتحال بھی چل رہی ہے کچھ بھی چل رہا ہے تو انہوں نے بلکل ٹھیک ہے کہ اپنی موت آپ ہی مریں گے اب ایک آتا ہے دوسرا اس کے خلاف ہے اب کون ہے یہی سمجھ نہیں آرہی کہ پاکستان کا پرسانے حال کون ہے بیسے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اوپر انڈیا اٹیک کرے گا انڈیا کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ان چیزوں میں وقت زائع کرے دیکھیں اگر وہ ایسا سوچ بھی رہے ہیں تو وہ اپنا سب کچھ سوچ کے دیکھ بالکے ہی کریں گے یعنی کہ ان کے پاس اگر ان کی اکنون بھی یا ان کے باقی اپنے اندرونی معاملہ سے فارغ ہیں تو وہ ایسا سوچ بھی سکتے ہیں اب یہی تو نہیں ہے بیسکلی آپ نے ابھی ریسنٹی دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا بھی بجٹ آئے انڈیا کا بھی ریسنٹ بجٹ آئے جس میں ان کی بجٹ کی سپیچ آنلی آف 50 منٹس اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اکانومی ہے ہی ان کو اتنی سٹرونگ کہ نہ ان کو کوئی نیو ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے بس جو ان کا چل رہا ہے وہ لے کے چل رہے ہیں اوپر سے ریسنٹ حملے ہوئے اوپر ایران کی طرف سے ہوئے ہیں ہمارا بلوچستان کے مسئلے چل رہے ہیں ہم کہاں کہاں پر دیکھیں گے بلوچستان دیکھیں اران دیکھیں انڈیا دیکھیں کیا کریں تو اس طرح کی سین میں ہمارا الیکشن ٹائم بھی ہے ویسے ہمارا اندرونی انتشار اتنے ہے تو پاکستان فورس بھی اتنی تھی کہ پاورپول مانتے ہیں لیکن ایک چیز کو ایک ٹائم پہ لے کے چلنے کی بعد چیما صاحب میں سب سے پہلے تو بھارت کے یو پی آئی سے میں بعد اس پہ کرنا چاہوں گا مجھے ابھی تک وہ چیز نہیں بھولی جب موڈی صاحب ایک انٹرنیشنل کمپین پر نکلے تھے جس سلسلے کے اندر وہ امریکہ آئے پھر فرانس گئے پھر اس کے بعد وہ میڈلیس گئے اس کے اندر یو پی آئے ایک ویری امپورٹنٹ تھا ان کی اپنی کرنسی کو پرموٹ کرنا ویری امپورٹنٹ تھا پھر دوسرے ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ تھا اپنے ڈائس پراؤ کو پرموٹ کرنا تیسرا ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ تھا بھارتی سٹوڈنٹس کا اور پھر اس کے بعد میں نے جو سب سے بڑی اس کی مسائل سپورٹنگ آرگومنٹ یہ دوں گا آپ یہ دیکھیں کہ آپ یو پی آئی اس ریلیٹڈ ٹو تا ان کی کرنسی کے ساتھ اٹھائچ ہے رشیہ سے انہوں نے تیل لیا ہے اپنی کرنسی میں لیا پھر اس کے بعد انہوں نے یو اے کے ساتھ ڈیل سائن کی ہے اپنی کرنسی میں کی انہوں نے نعرہ لگایا ہے کہ ایفل ٹاور پر اس وقت سب سے زیادہ بھارتی جا رہے ہیں وہ اپنے یو پی آئی کے ساتھ اپنا ٹکٹ خرید سکے لیکن اس کے پیچھے ایک چیز ہے صرف ایک چیز ہے نیشنلزم ہے اس کے پیچھے پرائیڈ ہے موڈی صاحب کے بچے لندن میں نہیں ہیں ان کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ ٹورانٹو کے اندر اپنے بچے کو پی آر لے کر دینی ہے ان کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ دبائی کے اندر ان کے ویلاز بنے رو آفیسز کا انہوں نے گھراؤ کیا ہوئے انہوں نے شڑکوں کے اوپر آ کے جو ہے وہ دھرنا دیا ہوئے اور وہ کیوں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے ووٹ کا حق واپس کیا جائے وہ جو ووٹ ہم نے دیا تھا اور وہ ہم سے چرالیا گیا ہمیں وہ واپس چاہیے ہیں آپ یقین جانئے ہیں اس وقت جو میں مناظر آپ کو دکھانے لگا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں آپ دیکھ کے حران رہ جائیں گے اور کوئی آٹھ دس بارہ پچاس سو نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں انہوں نے آروز کے دفاتر کا گھراؤ کیا ہوا ہے اور بعض جگہوں پہ جہاں پہ ابھی ریزلٹ آنا باقی ہے یا جہاں پہ ری کاؤنٹنگ دوبارہ گنتی ہو رہی ہے وہاں پہ گھراؤ کیا ہوا ہے کہ کوئی رد و بدل نہ ہو اتنا بڑا ہنگامہ اس پر چل رہا ہے پاکستان کے اندر دوستو بعض لوگوں کا مبسرین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے دھاندلی کرتو کنڈکٹ آف الیکشن کچھ باتیں کہنا اور آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے ایک تو اس کی اوپر جو بین الاقوامی سطح پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک رد عمل آیا ہے میرے پروڈیوسر صاحب سے کہوں گے کہ وہ چلائیں تاکہ ہم یہ تفصیلی طور پر عوام کو بتائیں یہ ایک لوب ہے ناظرین جو ہم نے تیار کیا ہے کہ جس میں کانگریس جو مین ہیں کانگریس وومن ہیں وہ تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے تحافظات کا اظہار کر رہے ہیں بائے ان لارج یہ بات یہ کی جارہی ہے کہ ان تمام تحافظات کو ایڈریس کیا جائے اور اسی صورت کوئی بھی حکومت جو بنے گی وہ قابل قبول ہوگی بین الاقوامی سطح پر اسی طرح کی ناظرین یورپین یونین کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ناظرین کے سامنے اگر ہم رکھ سکیں سٹیٹمنٹ بائے ہائے ریپریزنٹیٹیو اون بہاف اپ ڈیورپین یونین ڈی جنرل ایلیکشن اس میں بھی اسی طرح کی باتیں اس کا جو لبے لواب ہے پوری سٹیٹمنٹ کا یہی ہے کہ اور جو انٹر